پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے خلاف آج ایڈیشن سیشن جاج ہمائیو دلاور نے ایک اہم فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق انہیں صادق اور امین جو ہے وہاں پر وہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ان کو کہا گیا کہ ان کی ایمانداری مشکوک ہے آج جو فیصلہ سنایا گیا تو شاکھانہ کیس میں جس میں امران خان پر الزام تھا کہ انہوں نے تہائی فصول کیے لیکن ان کو اپنے الیکشن کے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا آج عدالت کا کہنا تھا کہ یہ الزام امران خان پر ثابت ہوا جس کے بعد انہیں تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ امران خان کو جو ہے ایک لاکھ خروپ جرمانہ بھی کیا گیا اور ادم ادائیگی کی صورت میں ان پر جو ہے وہ چھے ماہ قید کا امران بھی ان کو کرنا پڑے گا امران خان کو جب یہ سزا ملی تو الیکشن ایکٹ ون سیمٹی فور کے مطابق جب وہ صادق اور رمین نہیں رہے تو امران خان پانچ سال کے لیے نا اہل بھی ہو چکے ہیں اب تک اطلاعات کے مطابق امران خان کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولیس کے آئی جی کو بھی آج ایڈیشن سیشن جیج ہمایوں دلاوہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس دالتی حکم کے مطابق امران خان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور جیل منتقل کیا جائے اب امران خان کو کونسی جیل میں منتقل کیا جاتا ہے سوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے لیکن جو لاہور سے اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق امران خان کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کی گرفتاری کی تزدیق کی ہے تو یہ سنتحال ہے کہ یہاں پر آج ایڈیشن سیشن جیج ہمایوں دلاوہ نے توشہ خانہ کیس میں جو ہے ان کا فیصلہ سنایا پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ جو تھے وہ یہاں پر عدالت میں موجود نہیں تھے آج صبح ساڑھے آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا اس کے بعد دس بجے کا وقت دیا گیا ساڑھے دنس میں جو کہ قریب پاکستان تحریک انصاف کے چند وقلہ جو تھے وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے سوالے سے عدالت کو آگاہ کیا کہ خواجہ حارس جو ہیں وہ نیب عدالت میں مصروف ہیں اور وہ کس تاخیر کے ساتھ کسی بھی وقت آ جائیں گے جس کے بعد عدالت نے بارہ بجے کا وقت دیا اور ساتھ ہی وارننگ دی کہ اگر نہ ہوئے اگر خواجہ حارس یہاں پر نہ آئے تو وہ فیصلہ سنا دیے جائے گا بارہ بجے جب دوبارہ سماس شروع ہوئی تو کوئی بھی وقیل پاکستان تحریک انصاف کا عدالت میں موجود نہیں تھا اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور ساڑھے بارہ بجے فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ساڑھے بارہ بجے خواجہ حارس اور نیاز اللہ نیازی اور دیگر وقلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ وہاں پر پہنچے اس کے مطابق امنان خان کو وہاں پر تین سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک لاکھ روپیہ جرمانہ اور عدومدائی کی صورت میں چھے ماہ قید کی ان کو سزا دی گئی ہے ایسا کہنا تھا عدالت کا اور عدالت نے فیصلہ سنانے کے بعد آئی جی اسلامباد کو آرڈر کری کیا کہ امنان خان کو فورت اور پر گرفتار کر لیا جائے تو یہ کافی عرصے سے چلنے والا کیس تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے جو ہے وہاں پر کافی کوشش کی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے لیکن عدالت نے ان کی کوئی بھی بات مانے سے انکار کر دیا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو مصرد کیا ہے اور اس کو جج ایڈیشن سنجاج ہمائیو دلابر کا ایک متاسبانہ فیصلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے لیکن یہ فیصلہ اب آ چکا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت بھی ہونا شروع ہو چکا ہے کہ امران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس میں جو آپشنز ہیں مختلف اس کے مطابق اس فیصلے کو اسلامات ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا وہاں سے امران خان کی زمانت بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جو ایک فرسٹ کنوکشن جو امران خان کی ہے وہ اس کیس میں آج ہو چکی ہے پہلے ایک کیس میں انہیں مجرم قرار دیا جا چکا ہے ٹھیک